اسلام علیکم کیسے ہیں آپ جی تو یہ ویڈیو میں نے اید سے پہلے بھی کچھ شوٹ کیا تھا اید کے دوسرے دن بھی شوٹ کیا تھا تو اب میں اس کو ایڈٹ کر کے اب میں اس کو کمپائن کر کے ڈال رہی ہوں تو یہاں پر یہ سٹائلو کا برینڈ ہے یہاں پر ہم لوگ آئیتے ہیں منال کی شوز لینے تو یہاں پر ہر چیز مل جاتی ہے یہ نیا کھلا ہے اور ان کے بہت بڑی شاپ ہے یہاں پر تو یہاں سے سب کچھ مل جاتا ہے بیکس بھی مل جاتے ہیں اور جو میرا بلیک والا لیتر والا بیگ ہے وہ میں نے یہی سے ہی پرچیس کیا تھا اور بچوں کے شوز بھی بڑھوں کے شوز بھی کپڑے بھی اور بہت اچھی ہے جی جیولری بھی اور ہر چیز مل جاتی ہے نا تقریبا یہاں پر تو ہمارے گھر کے پاس بھی ہے تو ہم لوگ اکثر یہاں پر آ جاتے ہیں یہ عید کا دوسرا دین ہے اور میں کچھے کیمے کے کباب بنا رہی ہوں تو کچھے کیمے کے کباب بنانے کے لیے میں نے کیمہ لیا ہے کیمے کو آلریڈی جب میں نے پیسوانے کے لیے میں نے بھیجا تھا مشین میں تو میں نے اس کے ساتھ ہی پیاس کیونکہ میرے پاس دو تین کلو کا میرے پاس کیمہ میں نے کرایا تھا تو اس میں پیاس، ادھرک لیسن کا پیسٹ اور ہری مرچ، نمک مرچ اور دھنیا اور زیرا یہ میں نے اس کے ساتھ ہی بھیجوا دیا تھا اور میں نے اس کے پھر ہاف اف کیجوالے پیکٹ کر کے وہ میں نے فریز کر لیا ہے تو جب مجھے ضرورت ہوگی پیٹی بنانے کے لیے یا کباب چھوٹے چھوٹے بنانے کے لیے تو پھر میں اس کو نکال کے یوز کروں گی تو ابھی پھر میں نے اس کو نکالا ہے اور اس کو میں بنانے لگی ہوں کرسپیک سے کباب اور اس میں ساتھ میں میں نے سبزی بھی لے لی ہے تو سبزی میں میں نے ادھرک چھوٹے چھوٹے بارے کٹی ہوئی لی اور بارے کٹی ہوئی میں نے پیاس لئی اور باری کٹی جو ہری میرچ اور ایک ٹماٹر میں نے لیا ہے اس کے جو سیٹ وہ میں نے ریموف کر دیے تھے اور باقی جو اس کی سین سے بچ جاتی اس کو میں نے چھوٹا چھوٹا کٹ لیا ہے سیٹ اس کو Blinded کی ہے تاکہ ایسی پانیے سا بات میں جب فریج میں رکھتے ہیں تو پانی لگ سے نکال آتا ہے تو اس کو اس سے بچنے کے لئے میں نے اس کو limove کیا تھا اور ایک چھوٹا سا میں نے انڈرہ ٹھوٹا میں لے لیا ہے اور کون فلور میں س وقت کون فلور تھوڑا سا میں زیادہ ڈالوں گی کیونکہ مجھے تھوڑا سے کرسپی بنانے ہیں اور بائنڈنگ کے لئے بہت اچھے رہتے ہیں اس کو چپلی کباب بھی بول سکتے ہیں کچھے کمی کے کباب بھی بول سکتے ہیں اور جو بھی ریسپی ہوتی ہے وہ میرے حساب سے میں پہلے بھی کہتی ہوں کہ میں کوئی شیف نہیں ہوں میں یہ نہیں کہتی کہ میں آپ کو بالکل اوثنٹیک ریسپی دے رہی ہوں ہاں لیکن جو بھی میری ریسپی ہوگی اگر مسالے اوپر نیچے ہو بھی چاہتے ہیں جو کہ میں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بناتی ہوں میں اپنی فیملی کے ٹیسٹ کے حساب سے بناتی ہوں تو وہ اچھے ہی بنتے ہیں ان کا ایمنچلی جو ٹیسٹ ہے وہ اچھا ہی نکلتا ہے تو کیونکہ جب میں نے یکنی پلاو بنایا تھا تو مجھے کسی نے کمنٹ کیا کہ اس میں آپ نے کٹی ہوئی لال مرچ ڈالی ہے وہ تو ڈلتی نہیں ہے وہ تو سونف ڈلتا ہے صرف تو یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے کہ آپ بالکل ایک ریسپی کو آپ سالوں سال سے آپ فالو کرتے ہیں جو لوگ بہت کانشیز ہوتے ہیں وہ فالو کر رہے ہیں اس میں کوئی بری بات نہیں ہے لیکن کیونکہ میرا ٹیسٹ یہ بنا ہوا ہے اور میں ایک دو چیزیں ایڈ کر کے اس کو بنا لیتی ہوں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے آپ لوگ اگر اسکیپ کرنا چاہتے ہیں میری طریقے سے نہیں بنانا چاہتے تو آپ مت بنائیں اور ویسی بھی یوٹیوب میں بہت سارے ویڈیوز ہیں جو آثنٹک کھانے بنانا جانتے ہیں بہت اچھی اچھی شیف ہیں اچھا کھانا بناتی ہیں بہت زیادہ تو ان کو بھی فالو کریں میں کیونکہ آثنٹک چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگتی ہارڈ ڈ فاسٹ رول نہیں ہوتے کوکنگ میں میرے تو میں جو بھی آویلی بہل ہے گھر میں میں بنا لیتی ہوں کیونکہ اگر میں اس چیز کو فالو کروں گی کہ جو آثنٹک ایسی بھی ہے وہ ہی میں بنا ہوں تو کیونکہ میرے چیزیں لینے کا مسئلہ بن جاتا ہے تو پھر اس لئے میں اس چیز کو بلکل بھی فالو نہیں کرتی اور یہ میں نے تھوڑی سی ہلتی ڈالی ہے کیونکہ ہلتی مجھے کم لگ رہی تھی اور یہ دھنیا اور زیرہ بھونا ہوا اور پیسا ہوا میں ڈال رہی ہوں اور اس کو مکس کر کے تھوڑا سا پہلے میں ایک دو ٹرائے کروں گی اور اس کا نمک چیک کروں گی اور پھر اگر ضرورت ہوا تو اور اٹ کروں گی اور پھر اس کو فرائے کر لوں گی موسیقی 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 اور اس میں نمک چیک کرنے کے بعد اس میں نمک اور ڈالوں گی اور اس کے بعد میں اس کو کلنک ریپ کر کے میں فریج میں رکھ دوں گی کیونکہ یہ ہمارے ڈینر میں کام آئیں گے اور ساتھ ہی ایک لیمپ روسٹ میں کر رہی ہوں شام کو تو اس کو مسالہ لگا کے میں ابھی سے ہی رکھ لوں گی موسیقی موسیقی لیکن پھر بھی کھایا جاتا ہے ہمارے آن تو یہ لیم جو ہے یہ ضرور میں بناتی ہوں میرے ہسپن کو بہت زیادہ پسند ہے تو اس کو میں اس کو میں نے گہرے گہرے میں نے کٹ لگا لیا ہے اور اس کے بعد میں میں اسے اچھی طرح سے واش بھی کر لیا تھا اور آپ نے دیکھے ہوں کہ چار لیمپ مینے بڑے بڑے لیمپ لیا ہے آج کل بہت اچھے جوسی لیمن آئے ہوئے ہیں تو پہلے یہ میں اس میں سکوز کروں گی اچھی طرح سے پہلے میں اس میں لیمن سارا لگا دوں گی یہ لیمب ہے جو بکرے کی سامنے والی ٹانگیں ہوتی ہیں مطلب جو دستی ہوتی ہے یہ دستی ہے یہ کیونکہ اس میں یہ اس کا جو گوشت ہوتا ہے وہ کافی سوفٹ بنتا ہے اور ٹیسٹ ہے اور اس کے ساتھ جو چربی ہے وہ میں نے ریموو نہیں کی وہ اس کے ساتھ ہی رہ گی کیونکہ جب یہ گریل ہوگی تو اس میں جب یہ میلٹ ہوگی تو اس کا بہت اچھا پر ٹیسٹ آتا ہے تو اس کو پھر میں نے کیونکہ یہ بڑی تھی اور مجھے اپنے پین کے پوٹ کے حساب سے مجھے چاہیے دے کیونکہ میں اس کو پریشر ککر میں پہلے اس کو گلاؤں گی اور اس کے بعد میں اس کو گریل کروں گی تو مجھے اس حساب سے میں نے اس کو بیچ میں کٹوا لیا تھا تاکہ یہ آسانی سے اس میرے ککر میں فٹ ہو سکے اب اس میں میں نے لیمن جو ہے وہ اچھی طرح سے سکویز کر لیا ہے اور اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی نمک اور کالی مرچ یہ اس کا بیس ہے تاکہ جو نمک کا ٹیسٹ ہے وہ پہلے اس میں رچ بس جائے مسالے کے ساتھ میں نے ایڈنی کیا پہلے ہی میں اس میں اچھی طرح سے لگا لوں گی نمک اور کالی مرچ موسیقی اور اچھی طرح سے میں نے اس میں اچھی طرح سے میں اس کو رب کر رہی ہوں جو جہاں پہ میں نے کٹس بھی لگایا تھے وہاں بھی تاکہ اندر تک اس کا مسالہ جو ہے لیمن اور جو نمک اور کالی مرچ ہے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ اندر تک اس کے آ جائے اس لیے میں اس کو اچھے سے اس کا مساج کر رہی ہوں اس کے بعد یہ میں نے لیا ہے پکا پپیتہ پکا پپیتہ یہ میں نے کٹ کے اور میں نے اس کے جو پیسٹ سا بن جاتا ہے اس کے کیوبز بنا کے میں نے اس کو فریز کیا ہوا تھا تو یہ سمجھ لیں کہ ایک پیالی جتنا یہ کچھا پپیتہ میں نے لیا ہے چھوٹی پیالی جیسے ہوتی ہے نا بلکل چھوٹی والی دو ٹیبل سپون ہوں گے اور ایک چھوٹی پیالی میں نے اس میں دہی کا لے لیا اور اس میں میں ڈال رہی ہوں حلدی ایک چمچ بھر کے یہ ایک لائم کی جو ہے نا میں ریسپی آپ کو بتا رہی ہوں اور ایک چمچ میں نے میرچ اس میں ڈالی ایک چمچ میں نے دھنیا اور زیرہ کا پاؤڈر میں اس میں ڈالا اور ہلکا س میں اس میں کلر ڈال رہی ہوں اورنج فوڈ کلر جو ہوتا ہے وہ میں اس میں ڈال رہی ہوں اس کو تک اس میں اچھا اورنج سا کلر آ جائے اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں چلی ساوس ایک چمچ کے حساب سے میں نے اس میں ڈالا ہوگا ایک یا دو چمچ اپنے حساب سے تکھا پسند ہے تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ پیری پیری ساوس یہ بھی ایک بڑا چمچ بھر کے یہ بس میں نے تھوڑا سا ہی انڈ ہی ہوا رکھا تھا تو میں نے اس کو خالی کر دی ہے اور یہ باربی کے ساوس اور اس کو میں اچھا سی میکس کر دوں گی پھر اس میں میں ادھرک لیسن کا پیسٹ دو چمچ بھر کے وہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی تو جب میں اس کو کوکر میں پکاؤں گی تو یہ اپنے ہی دہی والے پانی میں یہ لیمپ پکے گی اور وہیں پہ ہی اس کا پانی میں خوشک کروں گی اس لئے آپ کو یہ تھوڑا مسالہ زیادہ لگ رہا ہوگا کیونکہ میں نے اس کو ڈرائے کرنا ہے جب یہ پکے گی اس کو بھونوں گی نا جب تو پھر یہ سارا مسالہ اس کا ڈرائے ہو جائے گا اس کو اچھے سے مکس کروں گی ویس کے ساتھ تک اس کے جو لمس وغیرہ سارے وہ نکل جائے موسیقی 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 اور اس کا مسالہ لگانے کے بعد میں تیار ہوئی ہوں میں نے کل بھی اپنا جو تصویر ہے وہ میں نے اپلوڈ کی تھی اور ہم لوگ مکڈانلڈ میں ڈرائیوے سے ہم لوگ ہو کے تو ہم نے کون لی اور اس کے بعد ہم لوگ جا رہے ہیں مووی کا پتہ کرنے دیکھنے جا رہے ہیں کہ کون سی مووی لگی ہوئی ہے اور اگر رش نہیں ہے تو پھر شاید دیکھ بھی لیں اور ہم لوگ یہاں پر آئے اور اتنا زیادہ رش آپ کو لگ بھی رہا ہوگا بہت زیادہ رشتہ اور جہاں پر ٹکٹس لیتے ہیں وہاں پر اتنا زیادہ رشتہ کہ وہاں پر ایک تو کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا اور دوسری بار یہ ہے کہ ہاؤس فل ہو چکا تھا تو پھر ہمارا جو ہے مووی دیکھنے کا ارادہ جو ہے وہ کینسل ہو گیا اور ہم لوگ پھر واپس چلے گئے تھے موویز ہم لوگ اکسار ادھر ہی دیکھنے آتے ہیں اور کچھ لوگ انہیں پوچھا ہے کہ یہ کونسی جگہ ہے تو یہ بچ ولا کے اندر ہے تکرینڈ کے نام سے اور یہ منال کے میں نے پکچرز بھی وہاں پر لیے تھے ہوا بہت چل دی تھی اور دھوپ میں دھوپ میں اس کو دھوپ بہت زیادہ لگ رہی تھی تو یہ اس نے سوٹ پینا تھا میری منال نے عید کے دوسرے دن یہ والا سوٹ پینا تھا اور یہ ہم لوگ آ گئے ہیں گھر پہ گھر پہ میرے میاں صاحب جو ہیں وہ چائے بنائیں گے اب میں نے ان کو کہا کہ آج آپ چائے مجھے بنا کر پلائیں تو وہ پھر چائے بنا رہے ہیں برگ jوں پھر چائے ڈیوهای 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 موسیقی اور اب یہ شام کا ٹائم ہے اور میں یہاں پر آئی ہوں کچن میں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مجھے اس کا سائز بہت زیادہ بڑا لگ رہا ہے تو میں اس کو اپنے ہسپنڈ کو پھر میں نے بلایا اور انہوں نے یہ جو ہٹی والی جگہ یہ انہوں نے مجھے کٹ کے دی اور اس کے بعد پھر میں نے اس کو چڑھا دی ہے کوکر میں سارا کچھ ڈال کے کچھ بھی میں نے آئل وائل کچھ بھی نہیں ڈالا اس میں اور اس کو میں نے اس کوکر میں چڑھا کے اس کو تقریباً تقریباً میں اتنی دے تک پکاؤں گی جتنی دیر میں یہ گوشت بلکل اتنا گل نہ جائے کہ بلکل ہاتھ سے بھی وہ ہاتھ لگائے وہ ٹوٹے اتنا گل آنا ہے گوشت کو تب ہی جب وہ گریل ہوگا تو زیادہ مزکہ لگے گا اور میرے میاں کو بلکل گھلا ہوا گوشت پسند ہے تھوڑا سا بھی کچھا ہو تو وہ ان کو پسند نہیں آتا وہ کھاتے نہیں ہیں موسیقی 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 تو میں اس کو دوبارہ سے میں تھوڑا سا اور پانی ڈال کے اور یہ ابھی کچھا ہے تھوڑا سا تو میں اس کو تھوڑا سا اور پانی ڈالوں گی اور اس کو دوبارہ سے میں پکاؤں گے تقریبا مجھے ٹوٹل مجھے ایک گھنٹے کا ٹائم لگا ہے اس کو پورا فل گلانے میں تھوڑا سا میں اور پانی ڈالیں تاکہ جل نہ جائے گوشت نیچے نہ لگ جائے تو اس کا ٹیسٹ پر بلکل ہی خراب ہو جاتا ہے اور گوشت اب بلکل گل چکا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں یہ ہاتھ لگانے سے ہی یہ بکھا رہا ہے تو اب میں اس کو ریموو کر کے گوشت بیچ میں نکال کے اور اس کا جو مسالہ ہے وہ میں اچھے سے بھون لوں گی اور اس کے بعد میں اس کو گریل کر لوں گی کیونکہ میرے پاس گیس والی گریل مشین ہے تو وہ میں آپ کو کسی نیکسٹ وڈیو میں دکھا دوں گی وہ مشین تو اس کو پھر ہم گریل کر لیں گے اور یہ آئل ساتھ میں لگا رہے ہیں کیونکہ آئل اس وقت نہیں ڈالا تھا اور میرے میاں آئل بھی لگا رہے ہیں ساتھ ساتھ اور اس کو گریل بھی کر رہے ہیں اور یہاں پہ اتنا اچھا اس کا دھوان اٹھ رہا ہے اور اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پھر مجھے آپ ضرور بتائیے گا اور کیونکہ یہ اتنی گل چکی ہے کہ یہ بلکل ٹوٹنے پہ آ گئی ہے اور یہاں پر میں ہم اس کو اچھا سا اس کو گریل کر کے اور یہ والی مشین ہے اس کو گریل کر کے کھائیں گے تو یہیں تک تھا میرا آج کا ویڈیو انشاءاللہ آپ کو پسند آیا ہوگا تو آپ سے انشاءاللہ تالہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت بہت کیا لکھئے گا اللہ حافظ 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 موسیقی